ہیری پورٹر جس کو اس کے انکل ایک ویران اور بھینکر جگہ لے آئے تھے تاکہ ہیری تک ہاگورٹس جادو گری اور تنتر ودہلے دورہ بھیجی گئی چٹھیاں نہ پہنچ سکیں ہیری آج گیارہ سال کا ہونے والا ہے اچانک اسے باہر کسی چیچ کے چربرانی کی آواز آتی ہے کوئی باہر کھڑا تھا اور دروازہ کھڑ کھڑا رہا تھا بھینکر تفانی رات میں اتنی دور اس ویران جھوپڑی میں کون آ سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی ہیری کی چٹھی لے کے آیا ہو ہیری کے جیون میں کیا کچھ آسچہ رہ جنگ گھٹنے والا ہے کیا ایسے کوئی رہسیاں ہیں جن کے پردے ہیری کے سامنے کھلنے والے ہیں ہیری خاموشی سے بارہ بجنے کا انتظار کر رہا تھا بارہ بستے ہی وہاں گیارہ سال کا ہو جائے گا ہیری نے فرش کی دھول پر کیک بنایا اور اس پر گیارہ مومبتیاں بھی بنا دی اس نے خود سے کہا ہیپی برث ڈے ہیری اچانک پوری جھوپڑی ہل گئی کوئی دروازہ کھٹ کھٹ آ رہا تھا ہیری اٹھ کر سیدھا بیٹ گیا دوبارہ دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا ڈڈلی چونک کر جاگا تب ہی درسلی انکل ہاتھوں میں بندوق لیے کمرے میں آ گئے وہ چلائے کون ہے دھڑاک کی آواز سے دروازہ جمین پر گر پڑا دروازے کی چوکٹ پر ایک بھیمکائے آدمی کھڑا تھا لمبے کھچڑی بالوں اور جنگلی الجی داڑی کی وجہ سے اس کا چہرہ لگ بگ پوری طرح سے چھپ گیا تھا بھیمکائے آدمی کو جھوپڑی میں گھسنے کے لیے اپنا شریر کو سکوڑنا پڑا اور اندر آتے وقت وہاں جھک گیا اس نے دروازہ اٹھایا اور آسانی سے دوبارہ چوکٹ میں لگا دیا اس نے صوفے کی طرف قدم بڑھائے ہیری ہم نے تمہیں تب سے نہیں دیکھا جب تم بہت چھوٹے تھے بھیمکائے آدمی نے کہا تم کافی حد تک اپنے ڈیڈی کے جیسے دکھتے ہو لیکن تمہاری آنکھیں بالکل تمہاری ممی جیسی ہیں تب ہی ڈرسلی انکل بولے یہاں کیا جبردستی ہے تم یہاں سے ترن چلے جاؤ اپنا مو بند رکھ ڈرسلی ڈرپوک بھیمکائے آدمی نے کہا اور انکل ڈرسلی کے ہاتھ میں رکھی بندوق کو اتنی آسانی سے موڑ دیا جیسے وہاں رپڑ کی بنی ہو بھیمکائے آدمی نے ڈرسلی پریوار کی طرف پیٹ کرتے ہوئے کہا ہیپی برس دے ہیری اس نے ایک چوکلٹ کےک ہیری کو دیا جس پر لکھا تھا ہیپی برس دے ہیری کو سمجھ نہیں پا رہا تھا اس نے دھنیاوات کہنے کے لئے موں کھولا پر اس کے موں سے نکلا آپ کون ہیں بھیمکائے آدمی ہسا اور بولا صحیح بات ہے ہم نے اپنا پریچے تو دیا ہی نہیں ہم روبیس ہیگریڈ ہیں ہاگورٹس کی چابیوں اور میدان کے رکھ والے ہیگریڈ کی نظر خالی انگیٹھی پر پڑی اس نے اپنے اوورکوٹ سے ایک چھتری نکالی اور انگیٹھی کی طرف کی چھتری سے آگ کی چنگاریاں نکلی اور انگیٹھی میں تیج لپنے دھتکنے لگی ہیریہ دیکھ کر چونک گیا اس نے پوچھا ماف کیجئے پرنتو میں اب بھی سچ مجھ نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں ہمیں ہیگریڈ کہو اس نے کہا سب ہی ہمیں اس نام سے بلاتے ہیں ویسے تم ہاگورٹس کے بارے میں تو سب کچھ جانتے ہوں گے نہیں ہیری بولا کیا ہیگریڈ کو اس بات سے بڑا اسچرے ہو ہوا ہیگریڈ کو ایسا دیکھ ہیری بولا سوری سوری ہیگریڈ گرجا اور درستی پریوار کو گھرنے لگا سوری تمہیں نہیں انہیں کہنا چاہیے ہم جانتے تھے کہ تمہیں چھٹھیا نہیں مل رہی ہیں لیکن ہم نے یہاں کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم نے ہاگورٹس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا جو تمہارے ممی ڈیڈی کی دنیا ہے کون سی دنیا ہیری بولا ہیگریڈ ہیرانی سے ہیری کو گھر رہا تھا تمہیں اپنے ممی ڈیڈی کے بارے میں پتا ہونا چاہیے وہ لوگ مشہور ہیں تم بھی مشہور ہو تب ہی درسلی انکل بول پڑے رک جاؤ اس لڑکے کو کچھ بھی نہ بتاؤ ہیگریڈ چلایا تم نے اسے کبھی نہیں بتایا کہ اس چھٹھی میں کیا تھا جو ڈمبلڈور اس کے لئے چھوڑ گئے تھے تم نے اتنے سالوں سے اس سے یہاں بات چھپا کر رکھی آج شہرے سے ہیری بیچ میں بول پڑا کون سی بات چھپا کر رکھی ہیگریڈ بولا ہیری تم ایک جادوگر ہو اور ہم کہتے ہیں کہ تم بہت اچھے جادوگر ہو بس تمہیں کچھ سال تک سیکھنے کی ضرورت ہے اور اب سمیہ آ گیا ہے کہ تم اپنی چھٹھی پڑھ لو ہیری نے آخرکار اپنی چھٹھی کھولی اور پڑھنے لگا ہگورٹس جادوگری اور تنتر کا ویدھیہ لے ہیڈ ماسٹر ایلوش ڈمبلڈور آرڈر آف مرلین فرسٹ کلاس گرانڈ سورسرر چیف وارلاغ سپریم اگوام انٹرنیشنل کانفریڈریشن آف ویزرٹس ڈیئر میسٹر پوٹر ہمیں آپ کو سوچت کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کو ہگورٹس جادوگری اور تنتر کے ویدھیہ لے سیکار کر لیا گیا ہے آوشہ کتابوں اور اپکرونوں کی سوچی ساتھ میں لگی ہے اسکول ایک ستمبر سے شروع ہوگا ہم اکتیس جولائی تک آپ کے اولو کا انتظار کریں گے آپ کی مینروہ مکگونگل ڈپٹی ہیڈ میسٹریس ہیری کا دماغ چٹھی پڑ کر آشارے سے بھر اٹھا ڈرسلی انکل کہہ اٹھے وہاں نہیں جائے گا ہیگریٹ بولا ہم دیکھنا چاہیں گے تم جیسا مگلو سے کیسے روکتا ہے مگلو یہاں کیا ہے ہیری بیچ میں بولا مگلو وہ ہوتے ہیں جو جادو نہیں جانتے ہیگریٹ بولا ڈرسلی انکل چیک پڑے جب ہم نے اسے رکھا تھا تو قسم کھائی تھی کہ ہم اس کے اندر سے جادوگری باہر نکال دیں گے ہیری گستے سے چلا اٹھا آپ کو پتا تھا میں جادوگر ہوں ہاں پتا تھا پٹونیا آنٹی چیک پڑی بلکل پتا تھا تم جادوگر کیسے نہیں ہوتے کیونکہ تم میری جادوگرنی بہن کے بیٹے جو تھے پٹونیا آنٹی بولے جا رہی تھی میں جانتی تھی کہ تم انہی کی طرح بنو گے اتنے ہی عجیب اتنے ہی پاگل اور پھر ایک دھماکے میں ان لوگوں کی جان چلی گئی اور تم ہمارے پلے پڑ گئے ہیری کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا وہ بولا دھماکے میں آپ نے تو مجھے بتایا تھا کہ وہ لوگ کار ایکسیڈنٹ میں مرے تھے کار ایکسیڈنٹ ہیگریٹ دہڑا لیلی اور جیمز پوٹر کار ایکسیڈنٹ میں کیسے مر سکتے ہیں یا بکواس ہے سراسر جھوٹ ہے ہیری پوٹر اپنی خود کی کہانی نہیں جانتا جبکہ ہماری دنیا کا ہر بچہ اس کا نام جانتا ہے ہیری نے پوچھا کیا ہوا تھا مجھے بتاؤ ہیگریٹ ہچکچایا اور بولا ہیری ہمیں نئے معلوم کہ تمہیں بتانے کے لیے ہم صحیح آدمی ہیں یا نہیں پرنتو کسی نہ کسی کو تو بتانا ہی پڑے گا ہیگریٹ ہیری کو بتاتا ہے کہ کیسے ایک جادوگر جس کا نام والڈیمارڈ تھا غلط راستے پر چلا گیا تھا اور دوسرے جادوگروں کو اپنے دل میں شامل کر رہا تھا تاکہ اپنے کو طاقتور بنا کر جادو اور برائی کی دنیا میں راج کر سکے ہیگریٹ آگے بتاتا ہے کہ کیسے ورڈیمارڈ کے خلاف کئی جادوگر لڑے پر اس نے انہیں مار ڈالا جس میں اس کے ماں باپ لیلی اور جیمس پوٹر بھی تھے جنہوں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا ہیگریٹ بولتا گیا کہ کیول ہاغورٹس ہی ایک ماتری جگہ تھی جہاں اس کا خطرہ نہیں تھا کیونکہ ڈمبلڈور ہی اکیلے ایسے جادوگر تھے جس سے ورڈیمارڈ ڈرتا تھا ورڈیمارڈ نے ہیری کو بھی مارنا چاہا پرنتو وہا ایسا نہ کر پایا اس کا جادو ہیری پر نہیں چل پایا اور اس لیے جادو کی دنیا میں ہیری مشہور تھا کیول ہیری ہی ایک ایسا تھا جو ورڈیمارڈ کے ہاتھوں بچ گیا ہیگریٹ بولا ہیری ہم ہی تمہیں ڈمبلڈور کے کہنے پر تمہارے تباہوے گھر سے لے کر آئے تھے ہیری نے پوچھا کی ورڈیمارڈ کا اس رات کے بعد کیا ہوا جس کے جواب میں ہیگریٹ نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں مر گیا لیکن ہمیں لگتا ہے کہ وہاں ابھی بھی جندہ ہے اور کمجور ہے اور بدخالی میں اپنے دن کٹ رہا ہے اس کی شکتیاں چلی گئی ہیں اور وہاں اب کچھ نہیں کر سکتا ہیری کو اپنے جادوگر ہونے پر وشواس نہیں ہو رہا تھا ہیگریٹ اسے سمجھاتا ہے کہ ایک بار وہاں ہاگورٹس تو پہنچ جائے تو اسے سب پتا چل جائے گا ڈرسلی انکل ہار ماننے والے نہیں تھے وہ پھر چکھے میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ وہاں نہیں جائے گا ہیگریٹ گر رہا اچھا تو تم جیسا مگلو اسے روک پائے گا ہیری کا نام وہاں اسی دن سے لکھا ہوا ہے جب وہاں پیدا ہوا تھا وہاں دنیا میں جادوگری اور تنتر کے سب سے اچھے سکول میں جائے گا اور وہاں ہاگورٹس کے مہانتم ہیڈ ماسٹر ایل بش ڈمبل ڈور کی دیکھ ریکھ میں جادو سکھے گا ڈرسلی انکل چلائے اسے جادو سکھانے کے لیے میں کسی سنگی بڑھے کو پینسے نہیں دینے والا اٹھا اس نے اپنی چھتری اٹھائی اور تان کر گرستی آواز میں کہا کبھی بھی ہمارے سامنے ایل بش ڈمبل ڈور کی بے عزتی مت کرنا ہوا میں جھولتی چھتری کو کھٹ سے نیچے لاتے ہوئے اس نے اس کی نوک ڈڈلی کی طرف کر دی ایک جامونی روشنی چمکی پٹا کے جیسی آواز ہوئی ایک تیج چیک سنائی دی اور ہیری نے دیکھا کہ ڈڈلی کی پونچ اگائی تھی یہاں دیکھ ڈرسلی انکل آنٹی ڈہشت میں دہاڑے اور ڈڈلی کو لے کر کمرے میں بند ہو گئے ہیگریٹ نے اپنی چھتری کی طرف دیکھا اور پھر ہیری کو اس نے کہا اچھا ہوگا ہیری اگر تم ہاغورٹس میں یہاں بات کسی کو نہ بتاؤ ویسے سچ کہیں تو ہمیں جادو کرنے کی منعی ہے ہیری نے سر ہلایا اور کہا ٹھیک ہے چھنے 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 خوش